السلام علیکم جی میں قاسم علی شاہ میرے ساتھ سرجیل اکبر صاحب موجود ہیں بڑے عرصے بعد ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب دوستی کی ایک بڑی شاندار سیریز ہم نے کبھی شروع کی اور چلتے چلتے آج کے دن تک پہنچے ہم مختلف کتابوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اس میں سے اچھا کیا ہے اس کے نوٹس بناتے ہیں ہماری زندگیوں میں ان جملوں سے ان واقعات سے ان کتابوں سے کیا تبدیلی آئی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور یہ ساری ڈسکیشن کرنے کے بعد ریکارڈ کر کے پبلک میں رکھ دیتے ہیں کہ لوگ اسے فائدہ اٹھا لیں تو آج کی کتاب جب میں شرجیل اکبر صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سی کتاب ہونی چاہیے تو اس کتاب کی اتنی ڈیمنشنز ہیں اس کو اتنے انداز سے بتایا سمجھایا جا سکتا ہے اور دنیا میں شاید پچھلے کو بارہ سالوں میں اتنا تیزی کے ساتھ یہ کتاب پھیلی ہے غیر معمولی حد تک چھپن زبانوں میں ترجمہ ہو گیا اور اس کتاب کی جو مصنفہ ہے وہ ایک سلیبرٹی بن گئی یہ دیکھیں کہ ان کی اور بھی کتابیں ہیں جو ان کے نام پڑے میں میں سے وہ کتابیں نہیں پڑ سکا لیکن آپ کمال دیکھئے کہ سارے کام میں سے ایک کام کلک ہوئے اور اس کے بعد ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کی جو آڈیوز ہیں ان کی ٹیڈ ٹاکس میں نے سنی ہے اور یہ کتاب 40 رولز آف لف ہے بائی ایلیف شفق اور 40 رولز آف لف اچھا اب اس کو جیسے ہی ہم کہتے ہیں 40 رولز آف لف یہ شاید لگتا ہے کہ وہ عام محبت کیونکہ انڈو پاک میں شرجیل صاحب جو محبت ہے وہ فلموں نے محدود کر دی ہے لڑکی اور لڑکے کی محبت تک جبکہ یہ ایک آفاقی محبت کی بات کر رہی ہے اور اتنی شاندار انداز سے اس کو الیبریٹ کرتی ہے پھر میں اس کی تمہید کے بعد آپ پہ چلا جاؤں گا مجھے خاص بات یہ لگی کہ تاریخ کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز کی جو ایک کہہ لیجیے سنگت تھی استاد شاگرد کی اور شمس تبریز انہیں کیا سکھاتے رہے اور کس طرح سے مولانا روم ان سے سیکھتے رہے پھر کس طرح سے وہ ایک دنیاوی جو عالم دین ہوتا ہے عالم دین سے ان کا سفر وہ شروع ہو کے ایک صوفی سکولر والا سفر اور اس کے بعد مسلمی انہوں نے لکھی اور وہ سارا پیغام دنیا میں کیسے پھیلا یہ کہانی کے ساتھ ساتھ رومی شمس کی کہانی کے ساتھ ساتھ کہیں ایک ہاؤس وائف کی کہانی بھی چل رہی ہے یعنی دو کہانیوں کو ساتھ چلانا اور پھر اس میں وزڈم فل جملے ایسے جملے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ہما جہد جملے ملٹی لیئر اس میں معنی ہے اس کو آپ اگر ایک اینگل سے دیکھیں تو اس کا معنی کچھ ہو رہا ہے شجل صاحب مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ کتاب کب پڑھی اور کیا اس میں سے ملا آپ کے لئے اس کتاب میں کیا تھا شکریہ قاسم بھائی اور I feel excited and I feel honored اس کتاب کو میں نے آج سے دو سال پہلے ایک دفعہ پڑھا تھا اور اب ہم نے پریزنٹیشن کرنی تھی تو شکین جانے کہ دوسری دفعہ پڑھنے میں جو انا وہ نئی جہت مجھے اس کے اندر اور مزید ملی اچھا یہ کتاب ایسی کتاب ہے چونکہ عام جو زندگی کی پیس ہے اسے ہٹ کے ہے ٹھہراؤ والی تھوڑی افاقی چیزوں والی تھوڑی محبت کی اصولوں والی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے محبت کی نئی چیزیں دریافت کرنے کا دل کرتا ہے محبت کے نئے زاویے نئے اصول دیکھنے کا دل کرتا ہے یہ وہ کتاب ہے رومی کو شبز تبریز سے جوڑا اور اقبال کو رومی سے جوڑا وہ ہمارے سے ایک رشتہ بن جاتا ہے جیسے یہ دنیا محبت کی جن جن چیزوں کو ہم پہ آشکار کرتی جا رہی ہے سر ہم شروع کرتے ہیں اس کتاب کی مصنفہ سے کتاب کی مصنفہ کا نام ہے ایلف شفق اور ایلف شفق کی زندگی کو ہم تھوڑا سا سٹڈی کرتے ہوئے آگے کتاب کی طرف چلتے ہیں وہ ہم اس لئے سٹڈی کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے کتاب کو سمجھنا آسان ہو جائے اس کی ساری جنہ تیوری کو سمجھنا آسان ہو جائے ایلف شفق کی پیدائش 1971 میں فرانس میں ہوئی ایک ترک جوڑے کے ہاں اور اس کے والد بھی کسی حد تک فلوسفر تھے بہت جلد اس جوڑے کی طلاق ہو گئی اور ایلف شفق اپنی والدہ کے ساتھ ترکی کے شہر انکرہ آگئے ایلف شفق کی پرورش جو ہے انکرہ میں اس کی ماں اور اس کی نانی کے ساتھ ہوئی مصنفہ کا کہنا ہے کہ میری جو پرورش جس فیملی میں ہوئی وہ ڈس فنکشنل فیملی تھی ذرا باپ نہیں تھا اور اس کے اردگیر جو انکرہ یا جیسے مسلمان ملکوں کا کونسپٹ ہے کہ وہ بھری پوری فیملیاں یا مکس فیملی لائف سٹائل ہوتا ہے تو اس میں وہ ڈس فنکشنل فیملی وہ کہتا ہے کہ ایسی فیملی تھی جس میں پدر سری نہیں تھی باپ کا نہ ہونا جو ہے یہ ایک نئی جہت کو متعرف کرانے جیسا تھا اس فیملی میں رہتے ہوئے اس نے بہت کچھ سیکھا اپنے پڑھنے لکھنے کے لیے بہت کچھ سیکھا اپنے زندگی کے لیے بہت کچھ سیکھا اور علف شفق نے گریجویشن کیا اور اس کے بعد ماسٹرز کیا اس کے بعد پی ایش ڈی کی پی ایش ڈی اس کی پلٹیکل سائنس میں ہے بیسیکلی ماسٹرز اس کا جینڈر سٹیڈیز انڈ ومن سٹیڈیز میں ہے وہاں سے اس کو ایک رستہ بنا جہاں سے اس کو زندگی کی کچھ نئے زاویے ملے نئی چیزیں ملیں اس کے بعد وہ کہتی کہ میری فیملی ایسی تھی جس میں میری ماں بالکل موڈرن تھی اور میری نانی جو ہے وہ پرانے خیالات کی تھی تھوڑے دیرے پہلے ہم وہ بات کر رہے تھے کہ اس کی نانی وہ خاتون تھی جو اگر آپ میں سے کوئی ترکی گیا ہو یا کبھی ترکی کا کاوہ یا ترکی کی کافی پینے کا اتفاق ہوا تو جب وہ کافی ہم پیتے ہیں تو اینڈ پر تھوڑی سی نا وہ کافی نیشے رہ جاتی ہے اور جب وہ کافی نیشے رہ جاتی ہیں تو اس کو چھوڑتے ہیں وہ ٹریٹ کارڈ ریڈنگ بن جاتی ہے وہ جو پرانے ترک خواتین اور حضرات جو پرانے بابے وہاں کے وہ اس کے اندر دیکھ کے آپ کے مستقبل کا حال بتاتے ہیں تو اس کی نانی جو ہے علف شفق کی وہ بقاعدہ یہ کام کیا کرتی تھی اور محلے کی خواتین اس سے آکے اس چیز کے اوپر جو ہے نا ڈسکس کیا کرتی اس کی کافی پینے کے بعد تو یہ ان حالات میں سے گزرتی ہوئی جو ہے نا وہ علف شفق بڑی ہوئی اور علف شفق نے 1998 میں اپنی پہلی کتاب لکھی پہلی کتاب کو لکھتے ہی وہ عدوی حلقوں میں شورت حاصل کر گئی پہلی کتاب کا نام تھا پن ہاں دہیڈن اور وہیں سے اس کی جو ہے نا وہ سمت کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کس طرف جا رہی ہے صوفیزم کا کون سا ایسا زاویہ ہے جس سے جو ہے نا وہ ہمیں روشناس کرواری ہے اور اس طرف لے کے جا رہی ہے ہمیں 2008 میں یہ کتاب پہلی دفعہ منظر عام پہ آئی 40 Rules of Love اور 40 Rules of Love کے آتے ہی یہ وائیڈ سپریڈ پاپولر ہو گئی اس کی جو ہے نا وہ مشہور ہونے کا جو ہے نا وہ پیمانہ یہ ہے کہ صرف اکیلے ترکی ترکی میں اس کی نو لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئیں دو قابل ذکر اس کتاب کے ساتھ واقعات یہ ہوئے کہ ایک تنظیم ہے انٹرنیسٹل اس کا نام ہے پولیٹیکو پولیٹیکو نے ایک سروے کیا کہ دنیا میں ایمپتھی اور کمپیشن یہ دو چیزیں کام ہو رہی ہیں اور بارہ ایسے رائٹر ہیں جو ایمپتھی اور کمپیشن کو پرموٹ کر رہے ہیں دنیا میں جن کی رائٹنگز دنیا میں پرویل کرنی چاہیے ان بارہ ایٹرز میں علف شفق کو بھی شامل کیا گیا پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ دنیا کے سو بیسٹ ناولز کا انتخاب بی بی سی نے کیا بی بی سی نے ایک سروے کیا اور اس کا نام یہ رکھا کہ دا سٹوریز ہو شیپ آور ہسٹری اس میں اس کتاب کا جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں فورٹی رولز آف لف کو بھی وہ نمائی مکام دیا گیا فورٹی رولز آف لف نے ہماری ہسٹری کو شیپ کرنے میں وہ ہماری لئے مدد کی ہے تو اب ہماری کریٹیو ٹیم چاہے تو اس کا بھی ذکر کرے کہ ہمارے جو پرائیم منسٹر صاحب ہیں ہماری ظاہر آدھ بھی ہلکوں سے تعلق ہے کوئی پلٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے عمران خان صاحب نے اس کتاب کا پڑھنے کا نوجوانوں کو مشورہ دیا تو یقینی طور پر یہ کچھ ہیڈن جیم ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے اب ہم بقاعدہ کتاب کی طرف آتے ہیں اس کا جو لکھنے کا اسلوب ہے that is called story and story story and story وہ بڑا مشہور اسلوب ہے اس کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ story and story کی مثالوں میں اگر ہم دیکھیں تو مشہور مثالوں میں صوفی کی دنیا صوفی ز ورڈن بائی جوشٹین گارڈن کورا تولین حیدر کا آگ کا دریا بہت کمارہ وہ بند کی کہانی کو لے کے اور جو انا گوتم کی کہانی کو لے کے مکس کر کے چلتی ہیں تو وہ اس کو پڑھنے کا ایک جو انا وہ آپ جسے کہیں کہ ایک نشہ ہے اس کو پڑھنے کا جب آپ story and story میں پڑھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو مزا آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں میں دوزار تیرہ کی الہ کی کہانی پڑھ رہا ہوں اور یہاں میں دو بارہ سو پچاس میں تیرہویں صدی میں رومی کی کہانی پڑھ رہا ہوں ان کو side by side لے کے چلا ہے اور ہر چپٹر میں کوئی نہ کوئی کہانی آئی ہے کہانی میں کہانی آئی ہے جیسے وہ رومی کی کہانی میں چلتے چلتے اس میں ایک کہانی آتی ہے سلمان کی کہانی سلمان شرابی کی کہانی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں بڑا ملوائے گا پھر ایک کہانی اس کے اندر جو ہے نا رومی کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے خلیفہ حارون رشید اور مجنون کی کہانی لیلہ اور مجنون کی کہانی جیسے ہم عرف عام کہتے ہیں آگے جا کے ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کہانی کو لے کے جو ہے نا وہ کہانی میں دو کہانییں چلا کے مصنفہ نے کیا یہ ہے کہ ہمیں کئی ایسی باتیں جو اگر ہم فلسفہ کی نظر سے دیکھیں تو بڑی مشکل لگتی ہیں عام زبان میں ان کو سمجھانا کہنا اس نے شگر کوٹ کر کے ہمیں دے دی وہ اس نے کہانی کی اندر ہمیں بین و سطور لفظوں کے درمیان میں کہیں ہمیں سمجھا دی تو کہانی کا جو ہے نا وہ آغاز کرتے ہیں کہانی ہے کیسے کہانی ایک میڈل ایج خاتون کی کہانی ہے میڈل ایج خاتون کا نام ایلہ ہے اس کے ہسپنڈ کا نام ڈیویڈ ہے ڈیویڈ ایک ڈینٹسٹ ہے جو کہ کامیاب ڈینٹسٹ ہے ایلہ ایک لٹریچر کی پڑی لکھی خاتون ہے جو کہ شادی کے بعد کبھی اپنے لٹریچر کے شوق کو پرسون نہیں کر سکی ایلہ کے تین بچے ہیں اور وہ ایک بہت زبردست لائف گزار رہی ہے ان سینس مادی دنیا کے لئے آسے اس کے پاس بہت خوبصورت گھر ہے بہت خوبصورت گھاڑی ہے بچے بہت اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں آمدنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کبھی کمانے کی ضرورت نہیں پڑی اس کا خوابند بڑا مہنگا پروفیشنل ہے لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں ہوتا ہے یہ ہے اس کہانی میں کہ وہ ایلہ جو ہے نا وہ ڈائیورس لے لیتی ہے اور اس ڈائیورس کی وجہ محبت ہے اور وہ محبت کیا ہے وہ محبت وہ ہے جو افاقی محبت ہے اور وہ محبت کا سفر جو ہے نا وہ بریازموں پہ پھیلا ہوا سفر ہے وہ کیسے چلتی ہے ہم ابھی کہانی کو تھوڑا تھوڑا نریٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آگے بتاتے جائیں گے کہ اس کہانی میں آگے کیا کیا ہوا آپ اس کے آگے کچھ مزید کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں میں تو ڈائریکٹ بات چاہوں گا کہ فوٹی رولز آف لف کیا ہیں ایک بات جو مجھے بڑی غیر معمولی لگی وہ یہ لگی کہ اس کتاب کا ہر چپٹر بی سے یعنی بے سے شروع ہوتا ہے بے سے بسم اللہ آپ اللہ کے نام سے وہ شروع کرتے ہیں پہلا جو اس نے رول بتایا وہ بڑا غیر معمولی ہے اور آبیس ہے کہ ہر رول آپ اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس رول کے ساتھ آپ کیا جڑتا ہے پہلا رول وہ یہ بتاتی ہے کہ جو گمان ہم اپنے رب سے لگاتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کا اکاس ہوتا ہے یعنی آپ کے اندر کیا چل رہا ہے اگر آپ کو وہ اپنی زندگی اس زندگی میں ہونے والے سلوک کو لے کر گلے شکوے شکایت اور خوف کا سامنے تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر کہیں خوف پڑے ہوئے آپ کے اندر کہیں گلے پڑے ہوئے جو حالات واقعات سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ بڑی فیر ہے اگر آپ اس زندگی کو آپ کو لگتا ہے آپ کا رب جو ہے وہ سرابہ محبت ہے اور وہ شفقت سے بھرا ہوا رب ہے زبردست کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کیا اندر محبت چلک رہی ہے یعنی اندر کی دنیا کہیں نہ کہیں وہ باہر کی دنیا کے ساتھ جڑی ہوئے لیکن باہر کی دنیا سے اندر کی دنیا نہیں ہے اندر کی دنیا سے باہر کی دنیا یعنی ہم اصل میں باہر کی دنیا سے چل رہے ہیں اور پہلا رول یہ سکھاتا ہے کہ باہر کی دنیا نہیں اندر کی دنیا سے اب باہر کی دنیا کو دیکھو تو اگر آپ کے اپنے اندر محبت نہیں ہے تو پھر باہر کی محبت آپ کو کچھ نہیں دے سکتی اور بڑی ایک شاندار کوٹیشن کہیں واصف علی واصف صاحب کی بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر روشنی نہیں ہے تو پھر میلوں کا چراغ تمہیں روشنی نہیں دے سکتا یعنی اپنے اندر کی روشنی اپنے اندر کی محبت وہ بڑی ضروری ہے اگر آپ اپنے اندر آپ انلائٹنڈ ہیں آپ بیدار ہیں آپ جاگے ہوئے تو پھر یہ پوری کائنات آپ کو روشن دکھے گی سر جی پہلا رول جو ہے وہ ہے خدا کا گمان اور جس کے لئے خدا کا گمان سراپا محبت ہے اس کے اندر بھی کہیں محبت کا بیج موجود ہے ایک شاعر ہے ان کا نام ہے تنویر سپرا انہوں نے اس کو اپنے الفاظ میں ایسے بیان کیا ہے کہ وہ آپ کا ہے جس کی طبیعت میں ہے تضاد میرا خدا تو صرف غفور و رحیم ہے آہا کیا بات ہے تو سر خدا کی ذات جو ہے نا وہ محبت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے سر دوسرا رول ہے اس کا سچ کی تلاش سچ کی تلاش محبت کے جو ہے نا وہ معنوں میں کیا چیز ہے سچ کہاں ہے اس میں رومی کا کہنا ہے کہ سچ جو ہے نا وہ آپ کے دل کا سفر ہے آپ کی قلب کی جستجو جو ہے نا وہ اصل میں سچ کی تلاش ہے اس میں عقل کا کوئی جو ہے نا محل نہیں ہے آپ کے دماغ کا آپ کی دانائی کا آپ کی ذہانت کا وہاں جو ہے نا وہ کوئی کوئی گزر نہیں ہے جو آپ کے آپ کے لیے جو اصل تلاش ہے نا جو آپ کے لیے جو وحدت الوجود کی تلاش ہے نا وہ آپ کے دل کا سفر ہے اور آپ اپنے نفس کو پہچانے اور نفس کو پہچاننے والا ہی خدا کی جو انعزار تک پہنچ سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ میں نا اصل میں اس کو اس طرح بھی لوں گا کہ دراصل ایلیف شفق کہنا چاہتی ہے اپنے ساتھ سچے ہوں اگر آپ اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں تو پھر کسی کے ساتھ بھی وہ آپ کا کام ہے آپ کی زندگی ہے یہ کائنات ہے آپ سے جڑے رشتے ہیں ان کے ساتھ سچے بھی نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلے جو سچائی ہے وہ سچائی کا رستہ اپنی ذات کے ساتھ سچائی ہے کہ میں کیا ہوں میرا نفس کیا ہے میری خواہشات کیا ہے یہ مجھے خیال کہاں سے آ جاتے ہیں یہ کبھی یعنی بندہ انیلیسس کرے اپنا کہ یہ جو میں کرتا ہوں یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے اچھا جن حالات سے سیکھا ہے یہ وہ حالات تو نہیں ہے یعنی کسی خاص حالات سے میں نے کچھ سیکھا اور کچھ ٹولز لے لیے جو وہاں پر بھی شاید صحیح طرح سے کاریگر نہیں تھے اور وہی ٹولز میں نے زندگی پر ہر جگہ لگانے شروع کر دی ہے تو کام خراب ہو جائے گا نا جیسے مثال لیجئے کہ کسی کو اگر ہانکنے کی عادت پڑ گئی ہے عادت پڑ گئی ہے تو وہ وہاں پر بھی ہانکے گا جہاں پر ضرورت نہیں ہے یا کسی کو فرض کیجئے لاؤڈ آواز میں بات کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ وہاں پر بھی لاؤڈ آواز میں بات کر دے گا جہاں پر لاؤڈ آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو سچائی کا رستہ وہ دل کا رستہ ہے احساسات کا رستہ ہے اندر کی دنیا اور دل کی دنیا بڑی وسیع ہے عقل تو ایک لیمٹ ہے لیکن اندر کی دنیا اس کی جو وسط ہے اس کو مہیر نہیں کیا جاست ہے سب ایک شاعر ہے ان کا نام ہے جوید اختر انہوں نے اس حالت کو کہا ہے کہ مریض دانائی ہیں ہم لوگ اور اس میں ایک چھوٹا سا شیر بھی ان کا ہے کہ ہم مریض دانائی کو چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے وصل کا سکون کیا ہے ہجر کا جنون کیا ہے حسن کا فسون کیا ہے عشق کے درون کیا ہے تم مریض دانائی مسلحت کے شیدائی راہِ گم رہاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ ان کا بڑا فیمس جعوید کا بڑا ہی شاندار کہہ لیجئے اور گایا بھی بڑا شاندار جی یہ نصر صفتہ علی خان صاحب نے گایا بھی ہے اس کے اگلا رول میں بتانا چاہوں گا وہ کہتی ہے جو قرآن پاک ہے اس کے جو معنی ہے اس کے درجیں وہ کہتی ہے چار درجیں ایک وہ درجہ ہے معنی کا جسے عام ہر کوئی شخص سمجھ سکتا ہے تو جو سمجھ آپ کو آ رہی ایک عام شخص کی طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ کہتی ہے اس سے اگلا ایک ڈپت ہے یعنی ان معنیوں کے پیچھے بھی ایک معنی ہے اور وہ معنی جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ پھر ہے معنی علماء کا وہ عالم دین اور بڑے فقعی بڑے شریعت کو جاننے والے اور بڑے ہی قابل جو لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں وہ اس کو صوفیہ تک بھی جوڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ صوفیہ بھی اس معنی تک پہنچتے ہیں پھر وہ کہتی ہے ایک اگلا درجہ وہ کہتی ہے یہ جو درجہ ہے یہ اولیہ کا درجہ وہ جو معنی کو جانتے ہیں اب مثال آپ لیجئے گا کہ میں نے زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ترجمے میں پڑھیں اور پھر کسی استاد سے جو منجا ہوا تھا اس کی پریکٹس میں وہ چیزیں تھیں اس سے سمجھا تو معنی مجھے کچھ اور سمجھایا مثلا ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہمارے ایک استاد ہیں انہوں نے اس کا سمجھانے کے لئے بڑے ڈیفرن انداز سے انہوں نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کریڈٹ نہیں لینا کریڈٹ اس کو دینا ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ پھر بچی کوئی نہیں ہے تعریف آپ کے لئے آپ یہ جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ میرا کمال ہے یہ میری زندگی تھی اور میں نے بڑی چلاکی کی ہے اور میں بڑا سمجھدار تھا اور اپنی عقل کے ذریعے اپنی ڈگری کے ذریعے اپنے ہنر کے ذریعے یہاں تک پہنچا ہوں تو ایک طرف رکھ دیجئے سب کچھ الحمدللہ تعریف تو اس کو جاتی ہے جس نے اسباب پیدا کیے جس نے وسائل پیدا کیے جس نے حالات پیدا کیے جس نے رسک کے سمان پیدا کیے جس نے زندگی میں جگہ جگہ وہ انرجیز دیں وہ سمجھ دی آپ کو کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے تو ایک ہی چیز کے معنی اچھا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اس نام کو یاد کر رہے ہیں اس ذات کو یاد کر رہے ہیں جو رحم مادر میں پالتی تھی یعنی اگر وہ وہاں پال سکتی ہے ماں کے پیٹ میں پالنے والی ذات زندگی میں کیوں نہیں پال سکتی جہاں پر مانگنے کا شعور نہیں تھا جہاں پر زبان ٹھیک نہیں تھی جہاں پر یہ نہیں پتا تھا کہ کیا مانگنا اور کیسے مانگنا ہے تو وہ کہتی ہے کہ درجے ہیں اور چوتھا درجہ وہ بتاتی ہے یہ انبیاء کا درجہ ہے یہ مرسلین کا ہے یعنی رسولوں کا درجہ ہے جو پیغام جن کے ذریعے پہنچتا ہے اور جو اس کی ڈپٹ جانتے ہیں اچھا آپ ایک اور بھی ذرا مانی ذرا سمجھئے گا یہ جو واقعہ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت والا کہ آپ نے سب پورے خاندان کو اکٹھا کیا عرب والوں کو اکٹھا کیا اور پہاڑ کی انچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے تو کیا تم مانو گے سب نے کہا جی ہم مانیں گے اچھا اب یہ اس سارے واقعے کو ذرا سمجھئے گا آپ نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کھڑے ہوئے جہاں یہ بھی دکھ رہے تھے اور ادھر بھی دیکھا جا سکتا تھا یہ خبر پنچانے والا بننا یعنی ادھر کی خبر ادھر دینا اس کی ذرا آپ امیجنیشن سے ذرا سوچیں تو تخیل میں ایک کیا سین زوردست بنتا ہے سمجھانے کے لیے ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہونا جہاں پہ وہ دنیا دکھ رہی ہے اور اس دنیا کو دیکھتے ہوئے کہنا کہ کیا تم مانوں گے اب وہ چالیس سال کی پریکٹس تھی سچا ہونے کی اماندار ہونے کی تو ان سب نے کہا جی مانیں گے تو انہوں نے کہا جی اگر یہ مانوں گے تو پھر یہ بھی مانو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو ایک رب ہے واحد ہے یہ ان کے لیے ماننا بڑا مشکل تھا لیکن آپ دیکھئے کہ یہ اطلاع کہ وہ ایک ہے یہ نبی دے رہے اور یہ اس کی سمجھ ہے یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے یعنی خدا کے بارے میں جو بہترین کہہ لیجئے تصور ہے وہ دین مبین ہمارا آخری دین دے رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کرم کرنے والا رب ہے اور یہ میسج پنچانے والے ذاتِ گرامی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر کو بھی جانتا ہوں اور میں ادھر اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ ایک ہے یہ تیسرا پیغام یہی ہے کہ قرآن کی لیئرز ہیں تیسرا پیغام کیونکہ انگلیش میں تھا اور وہ آپ نے کہہ بھی دیا کہ اس کو سمجھنے کا پیمانہ سب کے لیے لگ لگ ہے مجھے وہ سارا انگلیش میں پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ وہ خالق کو ہر ذرے میں تلاش کرنے کی بات کر رہا ہے اس نے ویسے تو یہ بھی سمجھایا کہ اس کے جو درجے کتنے ہیں اس کے فقیحان کا کیا درجہ ہے اور اولیاء کا کیا درجہ ہے ایک جگہ مجھے ایسا لگا اس نے یہ سمجھایا کہ خدا کو تلاش کرنے کے لیے مندر مسجد گردوارہ گرجہ کی حد کی ضرورت بھی نہیں ہے خدا کو تلاش کہاں کرنا ہے آخر خالق وعدت الوجود والی بات بھی کی اس نے دوسرا اس نے کہا کہ سچے عاشق کا دل اس کا گھر ہے اصل میں جو خدا کا اصل مسکن ہے وہ اس کی محبت رکھنے والے کا جو دل ہے نا وہ اس کا مسکن ہے سر یہ مجھے یہاں سے لگا اور بلے شاہ کا وہ شیر بھی یاد آیا کہ مندر ٹادے مسجد ٹادے ٹادے جو کچھ ٹینڈا ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہنڈا بہت خوبصورت تیکھیں وہ یونیفائیڈ ویجن ہے یہ ہم جب پڑھتے جاتے ہیں نا وہ چاہے شمس تبریز ہے چاہے رومی ہے چاہے اکبال ہے چاہے بلے شاہ ہے چاہے میاں محمد بخش ہے وہ سب کا ویجن کتنا یونیفائیڈ ہے اور محبت کے معاملے میں سب کا جو نا وہ سرچشمہ وہی ہیں جہاں پہ جو نا اصل خالقی حقیقی محبت کو یا ان سب میں سے کئیوں میں سے ایسا ہوا کہ وہ جو دنیاوی محبت تھی وہ رستہ بنی اصل محبت تک جانے کا بے شک ایسی بلکل ایسی سر چوتھا پوائنٹ ہے اکل با مقابلہ محبت اور یہاں پہ رومی جو نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا شمس تبریز یہ کہہ رہا ہے کہ اکل اور محبت جو ہے نا وہ دو الگ الگ خمیر سے بنائے گئے ہیں آپ کی ذہانت یا آپ کی اکل کا جو محبت ہے وہ جس خمیر سے یا جس چیز سے بنا ہے محبت اس چیز سے نہیں بنی برکل ٹھیک ذہانت آپ کو یہ بتائے گی کہ کیسے جو ہے نا آپ نے چیزوں کو سنبھالنا ہے کیسے رسک فری ہونا ہے کیسے نقصان سے بچنا ہے محبت آپ کو یہ بتائے گی کہ کیسے قربان کرنا ہے کیسے جو ہے نا سب کچھ لٹا دینا ہے کیسے بے خوف ہو کے کود جانا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی جو ہم اکثر جو نا زاکرین سے بھی سنتے ہیں تو سر محبت تو یہی دکھا رہی ہے ہمیں ہمہ دم جو ہے نا وہ کسی طرف جو نا لے کے جانا چاہ رہی ہے ہمہ دم جو ہے نا ہمیں کچھ قربان کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں بھی یہی سمجھ پائے ہوں کہ جو اکل با مقابلہ دل ہے اس میں اکل انیلیسس کرتی ہے اندازے لگاتی ہے کیلکولیٹ کرتی ہے پلس دیکھتی ہے مائنس دیکھتی ہے اور بعض اوقات یہ کیلکولیشنز ہی کرتی رہ جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو دل ہے وہ گوانے کا نام ہے قربانی دینے کا نام اب آپ دیکھئے نا یہ بڑا دل والا ہے کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو قربانی دیتا ہے جس کا حنصلہ ہوتا ہے اور آپ خاص بات دیکھئے کہ دل کا تعلق مال کے ساتھ ہے ہی نہیں بڑے بڑے مال والے تنگدل ہوتے ہیں اور بڑے مناسب سے زندگی جینے والے سخی ہوتے ہیں یعنی انہوں نے اپنے دل کی جو پریکٹس ہے دل کو ایکٹیو کرتے ہوئے وہ اتنا بڑا کیا ہوتا ہے کہ وہ سخاوت کرتے ہیں وہ قربان کرتے ہیں اچھا ایک اس کا ایک یہ بھی جہت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دل کی دنیا اس میں الفاظ کا کوئی معنی نہیں الفاظ کی ویلیو کوئی نہیں رہتی مثال لیجئے آپ کی والدہ آپ سے محبت کرتی تو وہ بولے نہ بولے ان کے پاس بیٹھنا آپ کو تقویت دیتا ہے آپ کا آپ کا چھوٹا سب سے جو بچہ ہے اس سے آپ کی محبت ہے اس کی کمپنی اس کا ہاتھ پکڑنا اس کا توتلی باتیں سننا اس کے ساتھ کھیلنا آپ کو لطف دے رہے ہیں حالا الفاظ نہیں ہے بلکہ ایون جو الفاظ بھی ہم استعمال بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ان الفاظ کی کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں تو الفاظ محبت کی دنیا میں اور دل کی دنیا میں اپنے معنی وہ پیچھے جھوڑ دیتے ہیں اور بندہ ان سے پھر آگے نکل جاتا ہے سر ایک اس نے جملہ اتنا بڑا خوبصورت اور کہا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل خزانوں کے مدفن ہیں جو آپ کا دل ٹوٹا ہے اس کے اندر سے جو آپ کا درد ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی الوہی راستے کی طرف لے جاتا ہے اور سر وہ آپ والی بات میں آگے اس کو کانٹینیو کروں گا کہ جو محبت ہے وہ الفاظ سے یہ بھی ہے کہ ہمارے زندگی میں کئی ایسے مسائل ہیں جو ہمیں جن کا سامنا ہی صرف اس لیے ہے کہ ہم الفاظ کو اپنے اندر سے یا اپنے تئیں انٹرپریٹ کرتے ہیں دنیا میں بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں اگر ہم خود سے ہی چیزیں پیدا کر کے خود سے ہی ان کے نتائج اخص نہ کریں بلکل ٹھیک بات اور پھر ایک اور بہت بڑی بات انہوں نے کہی کیوں نے کہا جی الفاظ جو ہیں نا وہ مادوم ہو سکتے ہیں جذبے مادوم نہیں ہو سکتے بہت خوبصورت ہے الفاظ مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے پیدا ہوئے مختلف ٹائمز پہ پیدا ہوئے جذبے آفاقی ہیں کیا بات الفاظ ختم ہونے والے ہیں جذبے بقا والے ہیں تو الفاظ سے زیادہ ہمیشہ جذبوں کی قدر کرنی چاہیے اور کئی الہامی ایسے جذبات ہیں جو صرف سمجھ ہی خاموشی کی زبان میں آسکتے ہیں پھر الفاظ کا کیا جانا کچھ رہی نہیں جاتا الفاظ کا ایک شیر یہاں پہ بھی آگیا تھوڑا سا سائد جانا بے محل ہو جائے کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے کیا کہنے بہت چاندار اچھا اس کا یہ اس میں یہ بھی تیسس ہے کہ دنیا کے جتنے کانفرکس ہیں وہ زبان کی ورس ہیں وہ الفاظ کی وجہ سے ہیں وہ جمنوں کی وجہ سے ہیں اور سب سے زیادہ خوفنا کی ہے کہ وہ غلط سمجھنے کی وجہ سے ہیں یعنی ایسا ممکن ہے کہ جو چیز کہیں نہیں جاری کسی کو سمجھ آگئی ہے کیونکہ اس کی اپنی پرسیپشن اس پہ اگر آپ کبھی یاد کریں ہم نے کبھی ڈسکس چاہت کیا ہوا ہے اس کو ایڈورڈ ڈی بونوں کو وہ کہیں یہ کہتا ہے کہ ہم وہی سننا چاہتے ہیں جس چیز کو سننے کے لئے نراز نہ ہونا اچھا انہوں نے کوئی واردہ ڈالی ہوتی ہے یہ کنفرم ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت شروع کر دی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک انسیکیورٹی بلٹ ہوتی ہے اور وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھ سے نراز نہ ہونا وہ چوری کا جو ایک کہہ لیجئے نریٹیب بلٹ کرتے ہیں وہ اپنی ایک انسیکیورٹی کی شکل میں جب ہم کہیں جگڑا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ کو لے کہ ہم کوئی نتیجہ جوانا بنا لے دیں اور اس کے بعد جگڑے کی شکل استیار کر جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ دیکھیں نا ایک اندر کی دنیا میں سب سے جو طاقتور جذبہ ہے وہ شکر کا جذبہ ہے اچھا آپ کسی کا شکر چھین لیجئے اس کی جو مرضی چیزیں بھڑ جائیں خوش نہیں ہوگا اندر کی دنیا نا اور اگر اس کے اندر شکر کا جذبہ ہے تو جن چیزوں کو وہ محسوس کر رہے ہیں یار یہ میرے پر عطا ہے انایت ہے وہ تھنکفل ہوگا شکر گزار ہوگا اندر کی دنیا صرف اندر کی دنیا بدلی ہے اس میں شکر ہے اور باہر کے حالات پھر میٹری نہیں کر رہے ہیں اگلا رولہ بتانا چاہیں گے سر چھٹا رول ہے بڑا دلچسپ ہے یہ بھی اور بڑے دھیان سے سمجھنے والا ہے چھٹا رول ہے اکیلا پن با مقابلہ تنہائی ایک عام آدمی کے لئے اکیلا پن تنہائی ایک ہی ہے تبریز کے بقول اکیلا پن جو ہے نا وہ آپ حجوم میں اکیلے ہو سکتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا انٹریکٹ نہیں کر رہے تو آپ اکیلے ہیں اور تنہائی ایک الگ چیز ہے تنہائی اندر کا سفر ہے خلوت ہے آئیسولیشن ہے تنہائی آپ کو ڈراتی نہیں ہے اکیلا پن آپ کو خوف زیادہ کرتا ہے تنہائی ایسی چیز ہے جس میں اکیلے پن کا خوف نہیں ہے اور اندر کے سفر کی کوئی تیاری ہے اندر کے سفر کی کوئی منزل ہے اگر آپ اپنا عقص تلاش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کوئی علوحی حقیقہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اکیلا پن اس کے لئے ایک ضروری چیز ہے تنہائی اس کے لئے ایک ضروری چیز ہے تنہائی جو ہے نا وہ آپ کو ایک بڑی حقیقت سے ملانے کے لئے ضروری ہے بہت اہلا اپنے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے اور آپ دیکھیں بڑی شخصیات جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہ غارِ حرام میں جاتے تھے تو ان کا مقصد آئیسولیشن کا یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک علوہی حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا جاتے تھے وہ کچھ سوچتے تھے کچھ مراقبہ اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اب اس میں جو ہے نا وہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ چالیس دن کے لیے جو ہے نا وہ ویسے تبلیغ میں جا کے تو سب کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں اکیلا نہیں رہتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا پھر بھی ایک طرح کی آئیسولیشن ہے آپ ہم بھی فیملی سے کٹ گئے بزنس سے کٹ گئے دوستوں رشداروں سے کٹ گئے وہ ایک الگ سے کچھ نہ کچھ سسٹم بن جاتا لیکن ہے بیسیکلی وہ بھی آئیسولیشن کی قسم پھر گورا صاحب جو ہے نا وہ پھر وہ کرتے ہیں کہ وہ پہاڑوں میں چلے گئے جی آٹھ دن کے لیے جو ہے نا پہاڑ پہ جا رہا ہے بندہ اور جو ہے نا کوئی اس کو جو ہے نا کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے تو ہمیں کبھی کبھی اپنے اندر سے کنیکٹ کرنے کے لیے تنہائی کی ضرورت پڑتی ہے یہ جو ہے نا ہماری نیڈ ہے مجھے اس کا جملہ بڑا اچھا لگا وہ کہتی شمال جنوب کسی بھی سمت میں کوئی مسئلہ نہیں سفر کرنے میں لیکن یہ کنفرم کر لو کہ تمہارا کوئی بھی سفر ہے وہ شمال کا جنوب کا ہے وہ مغرب کا ہے یا مشرق کا ہے وہ سفر اندر کا سفر ہونا چاہیے تو وہ اندر کے سفر کی بات کرتی ہے وہ کہتے ہیں یہ جو باہر کے سارے سفر ہیں یہ تو دیکھ رہے ہیں اصل میں اندر میں کتنا سفر ہو رہا ہے اندر میں آپ نے خود کو کتنا جانا آپ گہرے کتنے ہوئے آپ کے گہرائی کتنی پیدا ہوئی اور آپ اس پوری کائنات سے ماورہ ہو کے ڈسکنیکٹ کر کے آپ اپنے اندر اپنی ذات کی طرف کتنا گئے تو وہ سفر کا معنی بدل دیتی ہے وہ مسافت کو فاصلوں کو سفر نہیں کہتی وہ کہتی ہے کہ ذات اپنی ذات کے اندر کا سفر وہ بڑا اہم سفر ساتمہ پوائنٹ جو ہے انتبریس کا وہ ہے مایوسی گناہ ہے صوفی کی کتاب ہے نا جی اس میں بڑا سادہ الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ حالات دنیا کے چاہے کیسے بھی ہو جائیں کتنے بھی در بند ہو جائیں ایک در ہمیشہ کھلا ہے رحمت کھلا ہے تو پھر مایوسی کی کوئی جائش رہتی نہیں ہے جتنا بھی صوفی عظم ہے جتنا بھی یہ مجذوب کی کہانی ہے اس میں یہ سبق بڑا جو ہے نا واضح اور اہم سبق ہے اس کے جو بہت خاص خاص اسباق ہیں ان میں سے شامل ہے کہ مایوسی جو ہے نا وہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے پھر وہ اگلی اگلی سطح پہ جب جا کے جو ہے نا وہ بات کرتا ہے نا واصف علی واصف کا حوالہ بھی اس میں آئے گا کہ ہم میں سے سب لوگ شکر گزار تب ہیں جب کوئی نعمت مل جائے اور صوفی تو شکر گزار تب ہے جب نعمت چھن جائے کیا کہنا ہے واصف علی واصف صاحب کہتے تھے کہ جو مقام سبر ہے اصل میں وہی مقام شکر ہے تو ہم جب نعمت کے چھن جانے تک پہ بھی شکر گزار ہیں تو پھر تو مایوسی کے گنجائش پھلکل ندارد ختم ہے ہمیں جو ہے نا وہ مناہی ہے مایوسی کی سلطنت میں قدم رکھنے سے جب خدا کی رحمت پہ ہمارا بلیو ہے خدا کی رحمت سے ہم جو ہے نا امید نہیں ہے تو مایوسی کی گنجائش رہتی نہیں ہے برکل صحیح اچھا وہ ریلیٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ماں بچے کو پیدا کرتی ہے اور تکلیف سے گزرتی ہے اچھا تکلیف سے تخلیق ہو رہی ہوتی ہے اس نے کہا آپ کی زندگی میں جو آپ کی نئی شخصیت بنتی ہے وہ بھی تکلیف سے بنتی ہے جب بھی آپ کی زندگی میں چیلنج آتے ہیں تکلیف آتی ہے پرابلمز آتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپرچنیٹس کو بھی لے کر آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں خیر کو لے کر آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر آپ کی جو کپیسٹی بیلڈنگ ہے آپ دیکھیں نے ایک بندہ کسی بھی پرفیشن کو جوائن کرتا ہے وہ سی ایس ایس کرتا ہے سیبل سرس اکیڈیمی میں چلا جاتا ہے یا وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے کاکول چلا جاتا ہے اس کو ترقی کرنے کے لئے کورس کرنے پڑتے ہیں اچھا اس میں کورس جو ہیں وہ میڈ کیریئر کے بھی ہیں پھر سینئر مینجمنٹ کے کورس ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا اگلا مقام آ جاتا ہے اس کے پھول بھڑ جاتے ہیں اس کے سٹارز بھڑ جاتے ہیں اس کے گریڈز بھڑ جاتے ہیں لائف بزاتے خود اس میں میڈ کیریئر یہیں ٹریننگ حالات و واقعات سے ہو رہی ہوتی ہیں یعنی بڑی چیزیں ایسی ہیں جو آج آپ کے ساتھ بیٹ رہی ہیں کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں کیوں بیٹ رہی ہیں کچھ ایسا تھا جو مکمل ہونا باقی تھا نامکمل تھا اور وہ ان حالات ان تکلیفوں سے ہی وہ تکمیل ہونی تھی تو وہ کہتی ہے کہ وہ ماں بچے کو پیدائش دیتی ہے تکلیف سے تخلیق جڑتی ہے تو اگر تکلیف سے تخلیق جڑتی ہے تو زندگی میں ہر تکلیق کسی نہ کسی تکلیف کے ساتھ ہی جڑے گی درد آئے گا درد آپ کو پالش کرے گا درد آئے گا آپ کی کیپیسٹی بلٹ ہوگی درد آئے گا آپ نئے انداز سے سوچنا شروع کریں گے درد آئے گا آپ ایک بڑی وہ پرانی کہانی چھوٹی سی کہانی بنی ہوئی ہے کہ کسی استاد نے اپنے شاگرد کو کہا کہ تم اگر منزل پانا چاہتے ہو تو یہ چھوٹی سی شیشی ہے اور فلانے علاقے میں چلے جاؤ اور اس علاقے میں ایک بوٹی بنتی ہے وہ بوٹی جب پک جاتی ہے پھول لگتا ہے تو اس کا ارک کٹھا کرنا اتنی سی شیشی بھڑنی اس نے شیشی دیکھی چھوٹی سی شیشی تھی لیکن جب وہ اس علاقے میں گیا تو دیکھا کہ پھول بڑا چھوٹا ہے اور ارک بڑا تھوڑا نکلتا ہے تو کتنے پھولوں کے ساتھ ایک کترہ بنتا ہے تو دو اڑھائی سال لگ گئے یعنی دن رات کی محنت کے بعد آخر کار وہ اڑھائی سالوں کے بعد جب واپس پلٹا تو دور مرشد کھڑا تھا اس کا انتظار کر رہا تھا تو اس نے ویو کیا اس نے کہا جی میں لے آئے ہوں اور پاس جانے لگا تو وہ ٹھوڑا لگا شیشی ٹوٹ گئی شیشی ٹوٹی اڑھائی سال کی محنت کترہ کترہ ایکٹھا کیا تھا کتنی محنت سے تو وہ مرشد پاس آیا اس نے آگے کہا کہ کیا ہوا تو رو رہا ہے آنسو گرے اس نے کہا جی وہ تو سب کچھ تباہ ہو گیا جو ایکٹھا کیا تھا اس نے کہا منزل پانے کے لیے ایسے کر کے اس کی آنسو صاف کیا ہاتھوں پہ لگائے اس نے کہا منزل پانے کے لیے تو یہ ارک چاہیے تھا وہ ارک جو تھا وہ تو بظاہر ایکٹھا دو کر رہا تھا لیکن جب تک درد نہ آئے اور دل کی زمین پہ تکلیف کا حل نہ چلے تیرا دل نرم نہیں ہوگا اور اگر دل میں نرمی نہ آئی یہ دل گلہ شکوہ شکایت سے اور قدورت سے بھرارا شرارتوں سے بھرارا تو بڑا مقام نہیں پاسکتا وہ نرمی دراصل آنسوں کی نرمی تھی جو تو نے پا لی دل کی نرمی اور ایمان کی مضبوطی وہ برابر کر دی جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے اس کا دل اتنا نرم ہے بے شک کیسی یہ تبریز نے بڑی خوبصورت بات اس کو ریلیٹ کیا ہے بڑی ایکویشن پیدا کیا ہے صرف پھر ایک کونسپٹ آٹھوے نمبر پہ جو مجھے سمجھ بھی آیا وہ ہے صبر اور رحمت کا کونسپٹ اچھا انہوں نے پتایا کہ صبر کیا ہے صبر کیا ہے بیسیکلی کوئی انتظار ہے اگر یہ خالی انتظار ہے نا تو پھر یہ صبر نہیں ہے صبر وہ ہے جو کسی چیز کی تکمیل کا انتظار ہے کسی بڑے کام کے ہو جانے کا انتظار ہے صبر وہ ہے جس میں رحمت کی چاشنی شامل ہے رحمت کا انصر جس میں شامل ہے آپ کانٹے کو دیکھیں تو پھول کا منظر دل میں آئے اور صبر کر لیں کہ یہ کانٹا مجھے ملا ہے لیکن کبھی پھول بھی ہوگا آگے پھول ہی ملے گا مجھے آپ رات میں ہو اور صبر آپ کے دل میں ہو تو دن کا تصور صبح صادق کا تصور آپ کے دل میں ہو جی مثال صبح صادق کا تصور آپ کے دل میں ہے نا تو رات کا صبر آپ کے اوپر واجب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی لوگ خالی ایسا صبر کر رہے ہیں جس میں صرف انتظار ہے تو وہ ان کی کم نگاہی ہے کم نگاہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے خدا کی رحمت سے ہمارا ناؤمید ہونا جو ہے نا وہ ہمارے صبر کو جو ہے نا امتحان میں بدل دے گا جب بھی ہم کسی چیز کی تکمیل کا انتظار کریں گے ایک ہم جب پہلی طریق کا چاند دیکھتے ہیں نا اور اس چاند کو دیکھتے ہی ہمارے دل میں خدا کی رحمت کے ذریعے پورے چاند کی چاندنی ذہن میں آئے نا تو وہ صبر اصل میں صبر ہے بہت عبردست بڑا شاندار الیبریٹ کی اگلا پوائنٹ وہ چاند کی چاندنی سے نہیں وہ ستاروں پہ چلے گئے وہ کہتی ہے کہ اتنے اسمان پہ ستارے نہیں ہیں جتنے دو نمبر پیر جھوٹے پیر اور شیوخ موجود ہیں وہ کہتی ہے پرابلم ہی ہے یہ بڑا ویسے اچھا ایکسپرین اس نے کیا اور یہ واقعی آج دیکھئے تو یہ بڑا آج کا بھی سچ ہے ہر زمانے کا سچ ہے کہ آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو کسی خیر کے رستے کا مسافر بنانے کی بجائے وہ آپ کو نفس کی پوجہ کا مسافر بنا دیں گے مثلا ایون دیکھیئے ہماری موٹیویشنل سپیکنگ بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے بڑے ایسے ٹرینرز ہیں اور کارپرٹ ٹرینرز ہیں جو پیسے کمانے کی پیچھے لگا رہتے ہیں جو گاڑی بڑی لینی ہے جو یس یس کر کے نائے لگواتے رہتے ہیں جو انہوں نے چینج کر دی ہیں بلکہ نئے دور میں پیمانے کو اتنا میٹیریلائز کر دیا ہے ہم بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھیں عبدالصدار ایدی کے پیسوں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے یا کسی مشہور سائنٹسٹ نیوٹن کے پیسے کتنے تھے ہم نے سوچا ہے اب ہم اس کا میٹیریلائز کر کے یارڈ سٹک کو پیسوں پہ ہی لے گئے ہیں کہ ایلن مسک کے اتنے ڈالر بڑھ گئے ہیں تو اب وہ اتنا قیمتی ہو گیا اس کی بات کو سننا چاہیے یہ بڑی خطرناک بات ہے اگر آپ نے خوشی کو مادے میں رکھا ہوا ہے تو خوش نہیں ہو سکتے پھر آپ کیونکہ کچھ آپ اچیو کریں گے اس کے بعد پھر کچھ آئے گا پھر کچھ آئے گا خواہشیں خواہشیں پیدا ہوتی رہیں گی اور آپ خوش نہیں ہو پائیں گے اچھا وہ اگلی بات لگے وہ کہتا ہے کہ استاد مرشد وہ ہے جو آپ کی کمیوں کمزوریوں سے تو آپ کو اگاہ کر دیں آپ کی کمزوری ہیں آپ کے سامنے آنے لگ پڑے آپ کو پتہ لگے کہ یہ اس سیچویشن میں یا اس سے جڑ کے مجھے پتہ لگا ہے کہ میری ذات میں کہاں کہاں پر عیب تھے میں اگاہ ہو گیا ہوں اچھا یہ مزاج دیکھئے گا عمومی مزاج ہے دوسروں کے عیب جاننے کا لیکن ایک سچا استاد آپ کو آپ کے عیبوں سے عاشنا کرتا ہے اچھا میں مڑ کے دیکھتا ہوں بڑی خوش قسمتی رہی کہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں استادوں سے سکھی مثال لیجئے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے کسی محفل میں ہمارے بڑے اچھے استاد تھے انہوں نے کہا یار کھاؤ کھانے کے لیے چیزیں تھیں تو نہیں کسی نے کھائیں ان کا کھاؤ یار تو ایک ہمارے ہی دوست نے اس میں سے ایک سموسہ اٹھایا اور سموسہ اٹھا کے اس کو تھوڑا سا کھایا تمہاری عمر جو ہے پچھس پچھس سال تب عمر تھی ہماری یار سوچو یہ ایک بندے کی گلتی سے بہت بڑی لرننگ تم سیکھ سکتے ہو پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نے کھانا ہے تو ادھر پلیٹیں پڑیں ان میں سے کوئی پلیٹ اٹھا کے اس میں ڈالنا تھا دوسری بات ہے کہ جب تم نے کسی کھائیوی چیز کو تھوڑا سا ڈیمج کر دی ہے تو ان کو ان میں نہیں رکھنا چاہیے بعد میں آنے والا حالہ کے ہاتھ سے توڑ کے تم نے کھایا ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرے گا کہ یہ شاید بائٹ کیا گیا ہے تو ایک تم نے اللہ کے رسک کو بھی ضائع کر دیا ہے صرف اپنی تہذیب کی کمی کی وجہ سے لے سر وہ دن ہے آج بات کو سولہ سال گزر گئے ہیں کھانے کے مینرز میں سب سے پہلے چیز سیکھ لی اپنی کمی اور کتاہی کو جان کے کہ وہ ڈالنا ہے جو کھانا ہے اور اگر اس میں سے توڑنا ہے تو سب کے سامنے کاٹ کے توڑ کے اس میں سے وہ الادہ کر دینا ہے تاکہ یہ نہ ہو وہ ضائع چلا جائے تو آپ اپنے استاد سے منٹور سے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ اور پرانے استاد بڑی شاندار بات کہتے تھے وہ کہتے ہیں علم نہیں سیکھا جاتا آدتیں سیکھی جاتی ہیں علم نہیں سیکھا جاتا انداز سیکھا جاتا ہے علم تو رٹا لگایا جا سکتا ہے گوگل پہ پڑھا ہوئے پروفیشنل ایتھکس ہیں سر یہ آپ کو کسی جگہ کام کر کے ہی آتے ہیں یہ ویسے نہیں آ سکتے یعنی پروفیشنل ایتھکس جب میں نے ایم بی میں پڑھا کتاب میں پڑھا وہ کچھ اور تھے لیکن جو پریکٹس کر کے دیکھا کہ دیکھا یار کے حیاداری کیا ہے کتنی کمیونیکیشن رکھنی ہے گیپ کتنا رکھنا ہے پرسنل کتنا ہونے کتنا نہیں ہونا کام کو کام کی طرح کتنا لینا ہے مشن اورینٹڈ کتنا رہنا ہے اچھا پھر کسی بھی سسٹم میں لابی گروپ کا حصہ نہیں بننا یہ بڑی ایک کمال کی لرننگ ہے کہ میں مجھے یاد ہے سر میں کسی ایک اینورسٹری میں نام نہیں لیتا اس کا میں لرننگ بتا رہا ہوں آپ کو میں وہاں پر ایک ہیڈ تھے ان کی انڈر ایک پروجیکٹ سی ایس آر کا کر رہا تھا چارج بھی نہیں کرتا تھا اچھا ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے اپنے نیچے ٹیم میں کچھ لابیز بنی نہیں تھی وہ ملک سے باہر چلے گئے جو وہ باہر گئے تو پیچھے لابیز جو بنی نہیں تھی انہوں نے ان کے خلاف کوئی سیاسی کاروائییں کی اچھا میری قربت ان کے ساتھ بھی تھی یہ میری بہت بڑی لرننگ تھی لائی تو میں نے ان کو اس دوسرے ملک کال کی اور میں نے بتایا کہ جی آپ کا یہ دفتر کا سارا سامان اٹھا کے انہوں نے باہر پھین گیا اور آپ کے خلاف یہ ایک تعدیبی کاروائی ہو رہی ہے جو وہ صاحب میرے خلاف ہو گئے تین سال تک انہوں نے مجھے رابطہ نہیں کیا کیونکہ میرا اندر سے دل کا جانی تھا دوست بڑا زبردست تھا اور تعلق بڑا گیرہ تھا تو ایک دن میں بل خصوص چلا گیا اور میں نے جا کے کہا کہ آپ دیکھیں میرا آپ کا تعلق اس میں فیملیز شامل ہیں اس میں اببا جی میرے شامل ہیں اس میں کتنے حوالے آپ کی شادی اور اس سے بھی پہلے کہ کتنے میرے رشتہ دار بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جانتے ہیں تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ برا کر سکتا ہوں اس نے کہا یار ویسے میں نے بھی سوچا ہے کہ یہ میری لرننگ تھی میری لرننگ کیا تھی کہ کسی بھی سسٹم میں لابی پولٹکس اور گروپ کا حصہ نہ بنو کیوں نہ بنو آپ کا جرنی اپنا ہے سر آپ آج کے دن اپنے شادی کے ٹائم کو یاد کریں کتنے سوشل حوالے تھے جو آج نہیں ہیں آپ کا پہلا بچہ ہوا آپ اس وقت کے سوشل حوالے یاد کریں آج وہ نہیں ہیں آج کے نئے سوشل حوالے تو آپ اپنے آپ کو خراب کیوں کریں کسی خاص وقت اور واقعات کے ذریعے تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو جو آپ کی گلتی سے آشنا کر دیں اور بڑا ہی اچھا جملہ اس کا کہ کامل مرشد استاد شیشے کی ماند آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی یہ میرا مو کالا کیوں وہ شیشے کا کوئی قصور نہیں ہے وہ اس نے صرف دکھایا آپ کو اس نے مرر کیا کہ یہ کیا ہے یہ ایسے نہیں کرنا تو وہ کامل مرشد کو شیشے کی ماند ہی سمجھتی ہے جو آپ کو نفس کی پرستش کی بجائے تذکیئے کی طرف لے کر جائے سر رومی نے بطور خاص یہ لفظ استعمال کی اور اگر کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے کہ وہ مجھے اس سے تبریز سے اتنی محبت کیوں ہوئی تو میرے پاس اس کا کوئی لوجیکل جواب نہیں اور جو بندہ محبت کی اصل کو جانتا ہے وہ شاید مجھ سے یہ سوال بھی نہیں پوچھے کہ جو میں رومی ہوتے ہوئے تبریز کی ذات میں کیسے فنا ہو گیا یا ایک بندہ جب اصل محبت آشک حقیقی کی محبت پر چلا جاتا ہے تو وہ فنا فلا فلا کیسے ہو جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو مرشد کے ساتھ رہنے سے ہی ہمیں مل سکتی ہیں مرشد ہی ہمیں اپنی ذات کا اصل آئینہ یا ہماری ذات کا اصل رستہ بدا سکتا ہے اچھے ایک پوائنٹ بڑا اہم وہ کہتے ہے جو ناپاکی ہے وہ باہر کی ناپاکی نہیں اندر کی ناپاکی ہے آپ کا خیال ناپاک ہوتی آپ کی سوچ ناپاک ہوتی ہے یعنی آپ کی بدبودار سوچ ہے آپ کو باہر سے کیا بدبو آنی ہے آپ کو اندر سے بدبو آنی چاہی یہ جو اندر کا سفر ہے وہ کہتے ہے کہ تذکیہ جو ہے اور کوئی تذکیہ نہیں ہے ایسا بابا بلشا کا بھی پیغام کی وہ کہتے جی وضو کر کر کہ اگر آپ نے صرف پاک ہو نا تو وہ دردو مچھیاں مچھیاں وہ زیادہ پاک پانی میں تذکیہ پاکی دل کی ہے اور یقیناً رومی کے مزار پہ کبھی گئے ہوں گے کونیا تو کونیا میں جو کچن ہے جو رومی کے مزار کا کچن اور جو ان کی چاہت ہے اس کا پیرا دیا جاتا ہے کہ اس دل میں خواہش بھی اچھی پن پر وہ پلے وہ جوان سر میرے لئے اقبال کا جملہ اس میں آگیا اور آپ کے پوائنٹ کے ساتھ ہی تھا سفر چاہے مشرق ہے چاہے مغرب ہے اس کی منزل آپ کا اندر ہی ہے تمام سفر آپ کو جہاں لے کے جا رہے ہیں اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہ اندر کے سفر سے شروع نہیں ہوتا تو آپ کہیں گھم ہو جائیں گے راستے میں اور اگر آپ اس دنیا سے آگے ادراک چاہتے ہیں تو آپ کا سفر اندر ہی ہونا چاہیے رومی سے مداثر ہو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ایک آپ نے بتایا اس کے جملے میں شیئر کرنا چاہوں گا اس نے اس کو کیسے بیان کیا درد اور تخلیق اس کا رشتہ کیسے ہے آپ نے دائی کو دیکھ ہے دائی جو بچہ جب ڈیلیوری ہوتا ہے تو اس کے وقت وہ انڈیگیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ابھی نہیں ڈیلیوری ہو سکتی ابھی کیوں نہیں ہو سکتی ابھی درد نہیں ہے صحیح جب تک درد ایک خاص مقام تک نہیں پہنچ تا وہ تخلیق کو جنم نہیں دیتا نئے وجود کی تخلیق کے لیے مشکت کا سفر واجب ہے یہ لفظ اس نے ایسے استعمال کیا گیلی مٹی اگر بٹی کی تپش گزارتی نہیں تو وہ برتن نہیں بن سکتی گیلی مٹی کو برتن بن 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 کے لیے اس کو بٹی کی تپش چاہیے سیم یہی چیز ہماری ذات کی لیے ہے ہماری ذات کہنا اس میں آتا ہے سرد و گرم چشیدہ جب تک ہم سرد و گرم چشیدہ ہو کے جو اپنے جو معاشرہ ہے سائیٹی ہے اس میں سے گزرتے نہیں تب تک ہم ایک چیز نہیں حاصل کرتے وہ ہے تجربہ تجربہ جو نا وہ ہمارے آنے والے مسائل کی چاپی ہے ہمارے دوست موٹسکل سلانی چیز گرد بورے شہر میں تو کہتا ہوں کہ صرف بنیان پین کے شر پھل لے تو پانچ ٹی وی چینل اس کا انٹریویو لینے کے لیے آ جائیں گے ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو رات و رات کبھی نہیں مل سکتی تجربہ اور تجربہ آپ کو ملے گا مشکت کے ساتھ درد کے ساتھ کسی چیز میں سے اپنے آپ کو کسی بیلن میں سے گزارنے کے بعد ہی ملے گا اور محبت کی تکمیل اور درد آپس میں راست متناسب ہیں سائی جی بہت حالی اچھا میں جو ایسے چالیس مکتے ہیں میرے حال سب مکس بھی ہو گئے اور ہم نے مختلف پوائنٹ سو ڈسکس کر لی ایک پوائنٹ ڈسکس کر کے میں کلوزنگ کی طرف جاتا ہوں اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ رب سے محبت کرتے ہیں جو بڑی پاک ذات ہے اور مکمل ذات ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہے کوئی اس میں ذرے کی بھی کمی نہیں ہے وہ وہ محبت کی جو بہترین شکل بتاتی ہے وہ ہے مخلوق سے محبت جس میں کمیے ہیں جس میں کتاہی ہیں جس میں عیب ہیں جس میں روئیوں کی زیادتی ہیں جس میں آپ کو درگزر کرنا پڑے جس میں آپ کو معاف کرنا پڑے جس میں آپ کسی کو اڑا کر رکھ سکتے لیکن ماف کر آپ کے کوئی بات نہیں بلکہ احسان کر دیں اس سے اگلے درجے پہ چلے سر انبیاء کے پاس کتنی طاقت تھی اور ان کو ایک جگہ پہ ایسے آرڈر بھی ملے کہ آپ چاہیں تو ان سب کو یہ کر دیا جائے خدا چاہے تو سب نیک نہیں ہو سکتے خدا چاہے تو سب یقصانیت پہ نہیں آسکتے اس کا منشاہ یہ نہیں ہے اس کا منشاہ یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلے جب تک ہم سب کو ساتھ لے نہیں چل سکتے جب تک محبت ہماری اتنی بڑے پیمانے پہ بڑے سپین پہ محبت کا پھلاؤ اتنا ہوا کہ کنکلوجن یہی ہے کہ آپ خدا سے جو محبت کرتے ہیں وہ دراصل مخلوق سے محبت کی شکل ہونے چاہیے یعنی آپ یہ کہیں یہ میرے رب کی مخلوق ہے اور میں نے اس کی سیوہ کرنی تو یہ رب کی محبت کی ایک بہتر شکل میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑیے کیونکہ یہ اتنی زیادہ پڑی جانے والی کتاب میں بڑا حیران ہوا کہ ہمارے ایک استاد ہیں تو میں ان کے گھر گیا تو ان کی سابزادی انیسٹری پڑھ رہی ہیں تو میری تو بھتیجی بھی لگتی ہیں اور میرے استاد کی وہ سابزادی بھی تو کتاب پڑھی ہوئی موسیقی